بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو و یا کنا ستائیم سب سے پہلے تو میں سانے نشتر آپ کو اور آپ کی احساس کی ٹیم سیکٹر یوسف خان آپ سب کو میں خراجت تحسین آج پیش کرتا ہوں کیونکہ جو ورڈ بینک کی اس وقت آپ کو ایک عزاز دیا گیا کہ دنیا کے اندر احساس پروگرام چوتھا سب سے کامیاب پروگرام سمجھا گیا کہ کوورٹ کے دوران جو سیفٹی نیٹ پروائیڈ کیا گیا جو دیا گیا اس متاثر طبقے کو جس طرح ہمیں پتا ہے کہ کرونا کے اندر جو سب سے لوگ متاثر ہوئے وہ چاہے امیر ملک تھے چاہے غریب ملک تھے جو غریب تھے امیر اور غریب ملکوں میں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں دنیا میں جو غربت ہے وہ اس ایک سال کے اندر مختلف اندازہ لگائے جاتے ہیں لیکن کڑوں لوگ غربت کی لکیر کے سے نیچے چلے گئے یہ جو کرونا کے دوران جو لوگ ڈاؤن لگائے گئے لوگ ڈاؤن کا مطلب یہ جب ایکانومیز بند کی گئی تو جو طبقہ سب سے زیادہ کمزور تھا دہاری دار تھے جو ہر روز پیسہ کماتے تھے تو بچوں کو کھلاتے تھے اپنے خاندان کو یا جو ہفتے کی کمائی کر کے بچوں کو کھلاتے تھے تو جب ایکانومی بند ہوئی جب ملک بند کیے گئے لوگ ڈاؤن میں تو ان کو یہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور دنیا میں ساری ساری دنیا میں غربت پڑی تو اس اس وقت جو جن ممالک نے جلدی اور سب سے تیری سے اور شفافیت سے یہ متاثر طبقے کی مدد کی اس میں ورلڈ بینک کے مطابق چوتھے نمبر پر پاکستان کا احساس پروگرام تھا تو میں آج آپ کو پھر سے اس کا اس کی خراج تحسیم پیش کرتا ہوں کیونکہ اگر وہ جس تیزی سے آپ وہ بہمنا کرتے ہیں اساس کا تو آج اور بھی بہت بڑی مشکلات ہمارے کمزور طبقے کو گزارنی پڑنی تھی ویسے بھی پچیس فیصد ہماری جو عبادی ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے تو اس کی وجہ سے جو ہم نے جلدی اور آپ نے جو اور پھر شفافیت سے کیونکہ وہ بڑا کسی نے یہ نہیں کہا آج تکہ کسی کو سیاسی بنیاد پہ یا فائدہ پوچھایا ہو یا نقصان پوچھایا ہو یہ کسی کی طرف سے کمپلینڈسٹی نہیں آیا کیونکہ ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا اور بہترین طریقے سے سب مستقل لوگوں کو اداد کی گئی اب یہ یہ جو آج آپ نے پروگرام لانچ کیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اس کی دو وجہ سے اہمیت ہے ایک تو دنیا میں یہ ایک جیس ثابت ہو گئی کہ جب بینکنگ سسٹم کے اندر لوگ آتے ہیں تو وہ بینکنگ سسٹم کے اندر جیسے جیسے وہ ریجسٹر ہوتے ہیں اس ملک میں غربت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کا جو پہلو وہ یہ ہے کہ جب خواتین کی مدد کی جاتی ہے جب ان کو ان کو آپ روزگار دیتے ہیں یا ان کو اس کا جو لفظ ہے فائنانشل انکلوشن ان کو بھی آپ لے کے آتے ہیں فائنانشل سسٹم کے اندر تو وہ اس سے سب سے تیزی سے غربت کم ہوتی ہے اور یہ اس کی جو ثانیہ نے بتایا بھی کہ اور ملکوں کے اندر بھی نائجر میں اور کینیا میں اور بنگلہ دیش میں یہ سب ایکسپریمنٹ ہو چکے ہیں کہ جب ان کی مدد کریں آپ خواتین کو مین سٹریم میں لے کے آئیں ان کو یہ جو آج موبائل والٹ یعنی ان کو بھی بینکنگ سسٹم کے اندر لے کے آئیں تو وہ پھر ان کی ان کو اب کنٹرول آ جاتا ہے اپنی زندگی پہ وہ پیسے بچا سکتی ہیں وہ پھر اور بزنسز شروع کر سکتی ہیں اور جو ہمیں ساس پروگرام کے ذریعے ان کی ڈیریکٹ امداد کرتے ہیں تو اس کو وہ پھر بہتر استعمال کر سکتی ہیں اور یہ جو آج آپ نے لانچ کیا انشاءاللہ جس طرح باقی آپ کے پروگرامز ماشاءاللہ ٹھیک چل رہے ہیں اچھا چل رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں جو بڑی دیر پلاننگ دو سال تو پلاننگ میں لگی تھی تو آپ وہ زمین پہ وہ امپلیمنٹیشن پہ پروگرام آ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو آج ہم نے لانچ کیا ہے یہ فائنائنشل بچت آکاؤنٹ انشاءاللہ اس کا بھی یہ بھی کامیاب ہوگا میں کوئین میکسما کا نوویجن ایمبیسٹر ان کو میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے خاص پاکستان آئی اور انہوں نے اس چیز میں ہماری مدد بھی کی اور اس کو پروموٹ بھی کیا تو ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ملک ایک عظیم ملک نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی وہ طبقہ جو پیچھے رہ گیا ہے جو کمزور طبقہ ہے جب تک وہ ان کو نظر انداز کرتا رہتا ہے وہ اوپر نہیں آ سکتا کبھی بھی کوئی ملک ایک عظیم ملک نہیں بنا جدھر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو امیر لوگوں کا اور سمندر ہو غریب لوگوں کا وہ کبھی بھی ملک عظیم ملک نہیں بن سکتا اور ہمارا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ثابت کر کے دکھایا تھا کہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور طبقے کی ایک فلائی ریاست بنائی تھی اور وہ دنیا اس چیز کی شاہد ہے وٹنس ہے کہ اتنی تیزی سے کبھی کوئی قوم دنیا کی تاریخ میں اوپر نہیں آئی اور وہ قوم نے پھر دنیا کی امامت کی کئی صدیوں کے لیے اور اس کی جو اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ مدینہ کی ریاست میں رکھی گئی تھی ایک فلائی ریاست بنائی تھی جس میں احساس تھا جس میں رحم تھا کمپیشن تھا جس نے ہر بیواؤں معذوروں کو یتیموں کو غریبوں کو اس نے اپنا بنایا تھا اور تب اور وہ ہمارے لیے ہمیشہ قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو ان کی زندگی سے سیکھو تو وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مثال ہے کہ کوئی بھی قوم اس موڈل پہ جب چلتی ہے وہ قوم اوپر آ جاتی ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو اور جو دوسری ساتھ ساتھ اس کے کہ قانون کی بالا دستی قانون کی حکمرانی قانون کے سامنے سب ایک برابر یہ دو پرنسپلز رکھے گئے تھے اس ریاست میں اور آج اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو جو قوم اوپر گئی ہے وہ ان دو پرنسپلز پہ اوپر گئی ہے چائنا بھی اگر آج ایک دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی ایک نیشن ہے ایک قوم ہے جو کہ لگ رہے کہ سب کو پیچھے چھوڑ جائے گی تو اس نے ایک پالیسی بنائی تھی غربت کام کر رہے گئے ستر کور لوگوں کو اس نے غربت سے نکالا تھا تیس سالوں کے اندر پینتیس سالوں میں تو جب غربت کام ہوئی وہ قوم بھی اوپر چلی گئی تو ہمارا بھی بالکل وہی موڈل ہے کہ ہم پورا زور لگا رہے ہیں کہ اس ملک میں ہم اپنے کمزور طبقے کو پر اٹھائیں اور اس سے ریلیونٹ ہے یہ جو آج موبائل والٹ اور یہ جو ہم نے احساس بچہ تک ان خواتین کے لیے کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو خواتین ہیں اور وہ کئی دفعہ پیچھے رہ جاتی ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں ان کی مدد کی جائے ان کو بھی مین سٹریم میں لائے جائیں تو میں پھر سے آپ کو سارے انگلشتر مبارک دیں تو اس نئے انیشیٹیف کے لیے شکریہ